سدیوں سے مرچ ہر وہ لوگ جو کسی نئے کام کی شروعات کرتے تھے کسی نیک سفر کو جاتے تھے یا شادی کے لیے قدم بڑھاتے تھے تو اپنے تکیے میں پانچ سبز مرچ رکھ لیتے تھے اور پھر صبح اٹھ کے اس کو کسی ویران جگہ پہ پھینک دیتے تھے کیونکہ جو انسان رات کو تکیے کی نیچے سبز مرچ رکھتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں وہ اسی پل ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ مرچ کی خوشبو سے شیطان خوف کھاتے ہیں اور وہ نیہ سسرات چاہے نظر کے ہوں حسد کے ہوں جادو کے ہوں یا بندش کے جیسے ہی تکیے کے نیچے مرچ رکھنے والا سوئے گا تو اس کے دماغ و وجود پر تمام نیہ سسرات اسی پل اختتام کو چلے جائیں گے وہ یوں سبھ کے آغاز سے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا ترقی کامیابی کی طرف راغب ہوگا اور اگر سبز مرچ چودہ لے کے دن کے وقت سات مرتبہ سیدھی طرف اور سات مرتبہ الٹی طرف گھما کے کسی ویران جگہ پہ پھینکے جائیں تو یہ کسی بھی نیک کام کی منزل آسان کرنے کیلئے بہت ہی مبارک ہوتے ہیں کیونکہ یہ عمل صدیوں سے اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندوں کو بتاتے آ رہے ہیں اور یہ بڑی سی بڑی نظر حسد جادو تاویزات کا آسان و بہترین توڑ ہوتے ہیں شادی گھر کو آباد کرتی ہے کیونکہ شادی صرف انسان اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسل کے لیے کرتا ہے تب ہی ایک اچھا رشتہ زندگی میں شامل ہونا انسان کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے ہم نے بہتی کوششوں اور محنتوں کے ساتھ مہربان شاہد دفتر آپ کے لیے قائم کیا ہے اگر آپ اپنے لیے اچھا رشتے کی تلاش میں ہیں تو آج ہی مہربانشاہی ڈاٹ کوم پہ آکے اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ حقی کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کی لا تعداد اچھے رشتے خاندانی رشتے موجود ہیں پڑے لکھے لڑکے پڑے لکھے لڑکیاں وہ رشتے جن کے والدین نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی ہے مہربان شاہد دفتر کے پاس موجود ہیں آپ اپنے لیے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان شادی جو گگل پریسٹور پر موجود ہیں وہاں پہ بھی فارم فل کر کے دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر کال کریں اللہ آپ کو آباد رکھے